اسلام علیکم میں آپ کا زیشان اسمانی کتابوں کو سلسلے کے تعریف اور تفسرے کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں آج اس کتاب کا آپ سے میں تعریف کروا رہا ہوں اس کتاب کا نام ہے بند کمروں کی محبت یہ چھوڑے چھوڑے افثانوں کا کہانیوں کا مجموع آئے سچ ہر معاشرے میں اویلیبل ہوتا ہے دستیاب ہوتا ہے اور دیکھنے والی آنکھ اس کو دیکھ سکتی ہے جھوٹ کتنی پور فریب چالے چلے کتنے ہی جالے بنے وہ سچ کو دھنلا نہیں سکتا مصنف کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس سچ کو کاغذ کے اوپر اتار دیں تاکہ کچھ تو دل کا بوجھ ہلکا ہو مگر جس معاشرے میں سچ بولنا جرم ٹھہرے وہاں کسی کوئی نے کوئی مجبوری ہوئی جاتی ہے یہ بھی ایک ایسا ہی سچ ہے یہ بھی وہی سچ ہے جن سے جھوٹی کہانیاں محخوص کی گئی ہیں یہ تمام جھوٹی کہانیاں آپ کو ہمارے معاشرے میں چلتی پھرتی نظر آئیں گی یہ کتاب آپ کو بہت کچھ سوچنے سمجھنے اور سیکھنے پر مجبور کرے گی شاعر کہتا ہے عجب مسئلہ ہے درپیش علم کو آگہی سے خطرہ ہے میرے ایک دوست نے یا مین الدین احمد وہ کہتے ہیں آگہی آگ ہی تو ہے ایک دفعہ مل جائے تو بندے کو بڑا پریشان کرتی ہے اس کتاب میں آپ پڑھ سکیں گے کہ ہم لوگ فوکس رہے کے کس طرح کام کر سکتے ہیں اس کتاب میں آپ پڑھ سکیں گے کہ نالائیکی کسے کہتے ہیں اور نالائیکی کو ہم اپنی بیس موٹیویشن کے طور پر کیسے یوز کر سکتے ہیں اس کتاب میں آپ پڑھ سکیں گے کہ وقت کو کس طریقے سے منیج کیا جائے ہم آگے کس طریقے سے بڑھ سکتے ہیں اور پاکستان میں کام کرنے کے کون کون سے نکات ہیں کس کس طریقے سے ہم پاکستان میں اپنی زندگی کو آگے بڑھا سکتے ہیں یہ کتاب نیچے دیگر لنک پہ موجود ہے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں آپ لوگ کی توجہ کا بہت شکریہ ایک دفعہ پھر کتاب ہے بند کمرو کی محبت السلام علیکم